وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عدب القیوم نیازی کے خلاف قانون ساز اسمبلی میں تحریک ادمی اعتماد جمع کرا دی گئی ہے تحریک ادمی اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس پندرہ اپریل کو طلب کر دیا گیا ہے اجلاس سپیکر اسمبلی چوتھی انوار الحق نے طلب کیا وزیراعظم کے خلاف ادمی اعتماد کرنے والوں میں فہیم ربانی ماجد خان جاوید برٹ خواجہ فاروق محمد رشید ملک زفر سمیت پچیس میمبران شامل ہیں تاہم اس کامیابی کے لیے مزید دو ووٹنگ کی ضرورت ہے دوسری جانب آپوزیشن جماعت نے حکومت کو چلتا کرنے کے لیے مل کر ادمی اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شاکر جاوید میر نے کہا کہ تحریک انصاف نے خود ہی اپنی حکومت پر ادمی اعتماد کر دیا ہے تحریک ادمی اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس پندرہ اپریل کو طلب کر دیا گیا ہے اجلاس سپیکر اسمبلی چوتھی انوار الحق نے طلب کیا وزیراعظم کے خلاف ادمی اعتماد کرنے والوں میں فہیم ربانی، ماجد خان، جاوید برٹ، خواجہ فاروق، محمد رشید، ملک زفر سمیت پچیس میمبران شامل ہیں تاہم اس کامیابی کے لیے مزید دو ووٹنگ کی ضرورت ہے دوسری جانب آپوزیشن جماعت نے حکومت کو چلتا کرنے کے لیے مل کر ادمی اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شاکر جاوید میر نے کہا کہ تحریک انصاف نے خود ہی اپنی حکومت پر ادمی اعتماد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نوریگ مل کر اصل تحریک ادمی اعتماد لائے کی